نمسکر دوستوں قرائم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا سمبند اتر پردیش سے ہے اتر پردیش کے مراد آباد زلے سے مراد آباد زلے میں ایک جگہ ہے نصیر آباد اس نصیر آباد علاقے میں رہنے والا سات سال کا ایک لڑکا حسن وہ اٹھارہ جنوری کو اچانک اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے اٹھارہ جنوری یعنی اسی سال کی بات ہے اسی مہینے کی بات ہے ہوتا یہ ہے کہ اٹھارہ کو وہ گھر سے نکلتا ہے لیکن پھر وہ لوٹ کر گھر نہیں آتا گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں اسے اپنے طور پر ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن حسن کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس کے پریوار میں بہت سے لوگ ہیں ممی پاپا تو ہیں ہی کئی بھائی بہن ہیں اور بھی ناتے رشتہ دار ہیں بھرا پورا پریوار ہے گھر کے سارے لوگ جس جگہ جس محلے میں وہ بچہ رہتا ہے وہاں ڈھونڈتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں گاؤں میں ہر جگہ بہت سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے لیکن حسن کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور آخرکار تقریبا 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد 19 جنوری کو حسن کے پتا ادریس وہ پولیس ٹیشن میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا دیتے ہیں چونکہ ایک مائنر کی گمشدگی ہے تو یہ ایک سیمپل ڈس اپیرنس کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ کیس ایک کیڈنیپنگ کا ہے ایسے میں پولیس افران کا معاملہ درج کرتی ہے اور حسن کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے جب بڑے لوگ کہیں لاپتہ ہوتے ہیں غائب ہوتے ہیں تو پولیس کے پاس ایک طریقہ یا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے موبائل فون کو پولیس ٹریکنگ پہ لگاتی ہے یا اس کے موبائل فون کی سی ڈی آر کی جانچ کرتی ہے جس سے پولیس کو کچھ کلو مل جاتے ہیں لیکن سات سال کا ایک چھوٹا سا بچہ جو گرامین علاقے میں رہتا ہے اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے ایسے میں پولیس کو ٹیکنیکلی اس بچے کو ڈھونڈنے میں بڑی دکت آ رہی تھی اور خاص کر چونکہ حضران کا تعلق گاؤں سے ہے تو گاؤں میں اتنے سی سی ٹی وی کیمرے ہر گلی نکڑ اور راستے پر تو ہوتے نہیں کہ سی سی ٹی وی کے ذریعے جو ہے کوئی کلو ملے یا پتہ کرے کئی بار مل بھی جاتے ہیں کئی گاؤں ایسے وکسد بھی ہیں لیکن زیادہ تر گاؤں میں ابھی بھی وہ سویدھائن نہیں ہیں تو پولیس اس بچے کو ڈھونڈتی رہتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں لیکن بچے کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اس کے بعد اس معاملے میں کچھ روز گزر جانے کے بعد 23 جنوری کو 23 آف جنوری کو ایک میجر ٹویسٹ آتا ہے جو حسن اب تک غائب تھا جس کی اب تک گمشدگی یا یوں کہیں کہ کٹ نیپنگ کی ریپورٹ درج ہوئی تھی پولیس جانچ کر رہی تھی اس لڑکے کی ہتیا ہو چکی تھی 23 جنوری کو نصیر آباد میں ایک جگہ ہے محمود پور اور محمود پور کی ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے چکرود تو اسی محمود پور کے چکرود علاقے میں ایک سنسان سڑک پر حسن کی لاش پڑی ہوئی ملی بچے کی ہتیا گلہ ریت کر کی گئی تھی چاکو سے اس کا گلہ کاٹا گیا تھا یعنی بہت ہی بربرطہ پورن طریقے سے اس کی جان دی گئی تھی بہت ہی وحشیانہ طریقے سے اسے مارا گیا تھا اب جب لاش ملی تو پولیس کو جانکاری ملی گھر والوں کو جانکاری ملی گھر والے موقع پر پہنچے رونے بلکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا لازمی تھا کسی کے بھی بچے کی موت ہو تو وہ روئیں گئی پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے پورے سین آف کرائیم کو دیکھا بہت گوھر سے اوبزرب کیا سین آف کرائیم کو دیکھ کر پولیس کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ لاش جو ہے وہ نہیں نہیں ہے مطلب ایسا نہیں کہ 23 جنوری کو لاش ملی ہے تو 22 یا 23 کو ہی ہتیا ہوئی ہو ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا لاش کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کی ہتیا ہوئے کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 18 جنواری کو وہ گائب ہوا تھا تو ایسی آشنکہ تھی یا ڈر تھا کہ 18 یا 19 تاریخ کو ہی اس کی ہتیا کر دی گئی ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر بھی یہی لگ رہا تھا پلس جو دوسری چیز پولیس نے نوٹیس کی وہ یہ کہ جہاں پر یہ لاش پڑی تھی وہاں پر کوئی خون مون کے دھبے یا کترے زیادہ تھے نہیں اور جس طرح سے گلہ کاٹ کر ہتیا کی گئی تھی اگر ہتیا وہاں ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے وہاں بہت سارا خون بکھرا ہوا ہونا چاہیے تھا تو وہاں خون بھی نہیں تھا پلس چکرود کا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے لوگوں کی آواجہ ہی ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں کہ کوئی بہت بیزی روڈ ہے لیکن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اس جگہ پر اگر لاش پڑی تھی تو پہلے ہی لوگوں کی نظر اس لاش پر جانی چاہیے تھی اس روڈ سے لوگ 18 تاریخ کے بعد کئی بار گزرے تھے تو ایسے میں پولیس کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ قاتل جو بھی ہے ایک تو وہ آس پاس کی علاقے میں ہے اور دوسرا اس نے ہتیا کہیں اور کی ہے اور بچے کی لاش کو پھر وہ روڈ پر لے آیا ہے روڈ پر لاکر اس نے پھینکا ہے اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی عام طور پر ہتیا کرنے کے بعد لوگ شووں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں کہیں چھپا دیتے ہیں اور ڈسپوز آف کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہتیا کہیں اور ہوئی اور لاش ایک طرح سے لاکر کسی پبلک پلیس میں ڈال دی گئی یہ اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات تھی اس کے پیچھے کیا انٹینشن تھا کیا موٹیو تھا یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب پولیس لگاتار گھر والوں سے پوچھتا آج کر رہی تھی کیونکہ گھر والوں سے بات چیت کر کے ہی اس معاملے میں آگے کوئی جانکاری مل پاتی بچے کا کوئی اس طرح کا سرکل بھی نہیں ہوتا وہ گلی محلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے دوستوں کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے سکول جاتا ہے کوئی بزنس رائیولری والی بات نہیں ہوتی تو گھر والے ہی اس کے بارے میں زیادہ زیادہ جانکاری دے سکتے ہیں تو پولیس کا پورا فوکس پریوار پر اور گھر پر تھا لیکن گھر والے بلکل کلولیس تھے وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے اس بیچ یہ جو حسن نام کا بچہ ہے جس کی ہتیا ہوئی اس کے پورے پریوار کے بارے میں پولیس نے جانکاری جھٹائی تو جو تصویر اُبھر کر سامنے آئی میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں حسن بیسیکلی ایک مہیلہ کا بیٹا تھا جس مہیلہ کا نام ہے انجم انجم کی پہلے ایک بار شادی ہو چکی تھی اور جو پہلی شادی ہوئی تھی اس شادی سے حسن کا جن ہوا تھا انجم نے اب ادریس نام کے ایک آدمی سے دوسری شادی کی تھی یعنی ادریس جو ہے وہ حسن کا سوتیلا پتا تھا سوتیلا باپ تھا ادریس کی بھی اتفاق سے یہ دوسری شادی تھی یعنی انجم اور ادریس جو اس وقت پتی پتنی ہیں ان دونوں کی یہ دوسری شادی ہے انجم کو اس کی پہلی شادی سے تین بچے تھے جس میں دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان میں سے ایک بیٹا حسن اس کی تو موت ہو گئی اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی بچی ہے جبکہ انجم کی ادریس سے جو شادی ہوئی ہے اس سے انہیں ایک بیٹی اور ہے اس کے علاوہ ادریس کی جو پہلی پتنی ہے اس سے ادریس کو تین بیٹے ہیں اسی لئے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی کہا کہ اس ماملے میں جو پریوار ہے اس پریوار میں بہت سارے ممبر ہیں بھرا پورا پریوار ہے بہت سارے بچے ہیں تو خیر یہ پوری تصویر ہے اب ادریس کی جو پہلی پتنی ہے اور اس سے جو تین بیٹے ہیں ان تین بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یوسف وہ ریپ کے ایک ماملے میں پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بند ہے یہ بھی جانکاری پولیس کو ملی اور پولیس کو پریوار کے بارے میں یہ پورا ہائر آباؤٹس پتا چلا اب پولیس یہ ڈھونڈنے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کی کسی نے ہتیا کر دی پولیس کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس پریوار کا ایک لڑکا جو بالگ ہے وہ ریپ کے ماملے میں جیل میں ہے تو ظاہر ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے تو اس لڑکی کے پریوار والوں کے ساتھ اس پریوار کے رشتے اچھے نہیں ہوں گے یعنی دونوں پریواروں کے بیچ ایک عداوت والی بات ہوگی دشمنی والی بات ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی دشمنی میں لڑکی کے پریوار والوں نے ادریس کے پریوار کو یا یوسف جو ادریس کا بیٹا ہے اس کے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے حسن نام کے ان کے پریوار کے بچے کی حتیہ کر دی ایسا تو نہیں ہے پولیس اب اس اینگل پر بھی جانچ کرنے لگی اور اس پہلو سے پورے معاملے کی تفتیش جو ہے وہ کر رہی تھی پولیس کو چھانبین کے دوران یہ پتا چلا کہ یوسف نے کچھ سمیں پہلے اپنے گاؤں کے پاس ہی رہنے والی ایک لڑکی کو بھگا لیا تھا یعنی معاملہ الوپمنٹ کا تھا الوپمنٹ کے بعد وہ لڑکی سمہا ریکاور ہو گئی واپس آ گئی ریکاور ہونے کے بعد پہلے تو اس معاملے میں کیڈنیپنگ کا کیس یوسف پر درج ہوا لڑکی کو بھگانے کا لیکن بعد میں گھر والوں نے اس معاملے میں لڑکی کا بیان دلوایا اور جب لڑکی کا بیان ہوا تو پتا چلا کہ یوسف نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی اور اس کے ساتھ ریلشن بھی بنائے تھے تو یہاں پر یہ معاملہ الوپمنٹ کا معاملہ کیڈنیپنگ پلس ریپ کے معاملے میں کنورٹ ہو گیا تبدیل ہو گیا اور ایسے میں جو ادریس کا بیٹا ہے یوسف وہ ریپ کے معاملے میں گرفتار ہو گیا اور جیل چلا گیا تب سے ادریس کے پریوار کے ساتھ لڑکی کے پریوار والوں کی تنا تنی یا دشمنی وہ چلی آ رہی ہے کیونکہ ادریس جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جیل سے باہر نکالنے کی خاطر بار بار لڑکی والوں سے الگ الگ ذریعے سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آؤٹ آب دا کوٹ سیٹلمنٹ ہو جائے اس معاملے میں لڑکی کے گھر والے اپنا مقدمہ واپس لے لیں تو اس کا بیٹا جیل سے باہر آ جائے لیکن یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے اور ایسے میں دشمنی والی بات جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جاری ہے یہ بات پولیس کو سمجھ بھائی ایسے میں پولیس کا شک جو ہے اس پریوار کی طرف جاتا ہوا لگنے لگا پولیس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے گھر والوں نے غصے میں آ کر بدلہ لینے کے لیے چونکہ ایک تو ریپ کے معاملے میں ایک بھائی بند ہے اوپر سے یہ پریوار جو ہے ان کو لگاتار اپروچ کر رہا ہے ہو سکتا دھمکا بھی رہے وہ مجھے نہیں پتا تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اسی غصے میں آ کر یا بدلہ لینے کے ارادے سے ایدریس کے ایک بیٹے حسن کی جان لے لی ہو اس طرح کی آشنگہ پولیس کو لگنے لگی اور پولیس اس پہلو سے اس معاملے کو دیکھنے لگی لیکن اس پریوار سے جب پوچھتا چھوئی تو پولیس کو سارے لوگوں کے جو آنسرز ہیں جواب ہیں اس گھٹنا سے جڑے ہوئے وہ پولیس کو بڑے کنوینسنگ لگے یعنی پولیس کو پہلی ہی نظر میں یہ محسوس ہو گیا کہ لڑکی کے گھر والے کم سے کم اس بچے کے قتل کے معاملے میں شامل نہیں ہیں تو ایک طرح سے اوفیشیالی تو نہیں انافیشیالی پولیس نے اس ریپ کی وکٹم لڑکی کے گھر والوں کو حسن کی موت کے معاملے میں قتل کے معاملے میں کلین چٹ دے دی اب پولیس پھر سے گھر لوٹ کر آئی اور ادریس کے پریوار سے پھر سے پوچھتا چھوڑ ہوئی اس بار جب ادریس سے پولیس پوچھتا چھوڑ کر رہی تھی تو اس کی نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی وہ عجیب سی چیز کچھ اور نہیں بلکہ ادریس کے گلے پہ ٹنگا ہوا کندھے پہ ٹنگا ہوا ایک گمچہ تھا اور اس گمچہ پر کچھ خون کی بوندے تھی اب یہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی بات ہے کہ کوئی ایک کسان گرامین پریویش کا رہنے والا آدمی جو کسی ایسے پیشے میں نہ ہو جہاں وہ جانوروں کو کاٹتا ہو تو پھر اس کے گمچے پر اگر خون کے دھبے یا خون کے نشان ہیں تو یہ بڑی اٹپٹی سی بات تھی پولیس کی نظر جب اس خون کے دھبے پر پڑی تو پولیس نے ادریس سے پوچھا کہ بھئی یہ خون کیسا ہے اب جیسے ہی ادریس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ سک پکا گیا وہ پہلے سے پولیس کو بہت ساری کہانیاں سنا چکا تھا پولیس کو تھوڑا تھوڑا شک ادریس پر بھی تھا لیکن ادریس آفٹرال پتا تھا بچے کا تو پولیس جو ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈاگ رہی تھی لیکن جب خون کے دھبے اس کے گمچے میں پولیس کو نظر آئے اور اس خون کے دھبے کو لے کر پولیس نے جب سوال پوچھے اور وہ کوئی کنکریٹ آنسر پولیس کو نہیں دے سکا تو پولیس کا شک جو ہے اس پر گہرا گیا اور پولیس کو لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے ادریس جو بچے کا پتا ہے وہ بھی اسی کا ہاتھ ہو ایسا پولیس کو لگنے لگا پولیس نے وہ گمچھا ریکاور کیا اس کے جو بلڈ سیمپلز تھے اس کو ایگزامینیشن کے لیے پولیس نے فورنسیگ لیب بھیجے بچے کی لاش پولیس پہلے ہی ریکاور کر چکی تھی اس کا پوسٹمارٹم ہو چکا تھا اس کا ڈی این اے سیمپل بلڈ سیمپل یہ ساری چیزیں پولیس کے پاس آلڈی موجود تھے پولیس نے ان چیزوں کو فورنسیگ ایگزامینیشن کے ذریعے ملانے کی کوشش کی حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ڈی این اے ریپورٹ آگئی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے بلڈ گروپ وگر میچ کرنے میں پولیس کامیاب ہوئی ہو اور پولیس کو پوچھتاچ سے بھی اس بات کا احساس ہوا پتا چلا کہ ادریس اس بچے کی گمشدگی کو لے کر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر پولیس نے جب اس پر سختی کی اور تھوڑی کڑائی سے پوچھتاچ کی تو اس نے مان لیا کہ ہاں اسی نے اٹھارہ جنوری کو اپنے سات سال کے ماسوم چھوٹے سے بیٹے حسن کی ہتیا کر دی تھی اب یہ اپنے آپ میں بڑی عجیب بات ہے ایک پتا جو خود اپنے بچے کی پرورش کیلئے ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی ہتیا کر دے اور صرف ہتیا ہی نہ کر دے بلکہ اس کے بعد پورے گاؤں میں پورے علاقے میں شور مچا دے کہ میرے اب بیٹا گائب ہو گیا اس نے گمچنگی کی ریپورٹ بھی لکھوائی قتل ہو جانے کی بات سامنے آنے پر اس نے بڑا ڈراما بھی کیا بہت افسوس جتاتا رہا تو اس نے ہتیا کی یہ بات اب سامنے آ چکی تھی اور ادریس اپنا جرم قبول چکا تھا اب پولیس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ادریس نے یہ قتل کیسے کیا اور کیوں کیا تو قتل کیسے کیا کی جہاں تک بات ہے تو ادریس نے یہ بتایا کہ اٹھارہ تاریخ کو اس نے اپنی بیوی انجم کو جو حسن کی ماں تھی اس کو عدالت میں جو ان کے پریوار کا مقدمہ چل رہا ہے اس کی سنوائی میں حاضر ہونے کے لئے بھیج دیا گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں ویست تھے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اس نے اپنے بیٹے حسن سے یہ کہا کہ وہ ان کا جو گننے کا کھیت ہے وہاں جائے اور وہاں گننہ توڑے چھوٹا بچہ اپنے والد اپنے پتا کی بات مان کر چپ چاپ گننے کے کھیت کی طرح بڑھ گیا اور گننہ توڑنے لگا اس بیچ اس نے گھر سے چاکو لیا ادریس نے اور اپنے چھوٹے بیٹے کا دبے پاؤں پیچھا کرتا رہا گننے کے کھیتوں کے اندر گھس کر جب وہ بچہ گننہ توڑ رہا تھا تب اس کا پتا وہاں پہنچا اور اس نے اپنے بچے کو کابو کیا اور کابو کرنے کے بعد بہت ہی بیرہمی سے بہت ہی اور پھر واپس گھر آ گیا بچے کو ڈھوننے کا ناٹک کرتا رہا اگلے دن اس نے گمشبگی کی ریپورٹ لکھوا دی اور اس کے بعد دن گزرتے رہے پولیس بھی ڈھونٹی رہی لیکن اس بچے کا کسی کو کوئی پتا نہیں چلا چونکہ لاش جو ہے گننے کے کھیتوں میں اندر پڑی ہوئی تھی تو کسی کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی ایسی میں ادریس کو یہ لگنے لگا کہ میں نے ہتیا تو کر دی لاش اندر پڑی ہوئی ہے وہ مل بھی نہیں رہی ہے اور نہیں ملے گی تو کام بنے گا نہیں پھر اسی لیے اس نے کیا کیا بائیس یا تیئیس تاریخ کو ہی وہ چپچا پھر سے اسی موقع واردہ پر گیا جہاں پر اس نے حسن کی لاش پھیکی تھی وہاں سے اس نے لاش اٹھائی اور لاش اٹھا کر وہ اس کو گھسیٹتا ہوا محمود پور کے اس کے بعد وہ پھر واپس آ گیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس روڈ سے لوگوں کی آواج آ ہی ہوتی رہتی ہے تو کسی کی نظر اس بچے کی لاش پر پڑی اور پھر وہ لاش جو ہے وہ ڈسکور کر لی گئی لوگوں کی نگاہ میں آئی تو پولیس کو بھی پتا چلا اس کے پریوار کو بھی پتا چلا اور اس کے بعد کیسے کیسے پولیس پہنچی کیسے پولیس نے لاش پر آمد کی یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں چاہتا تھا کیا اپنی بیوی سے اس کی کوئی انبند چل رہی تھی بدلے کی وجہ سے اس نے ہتیا کر دی کیا پیچھے کی کہانی کیا ہے تو پولیس نے جب ادریس سے پوچھتا چکی تو اس نے اس کہانی کا اس قتل کے پیچھے کی وجہ بتائی اور وہ وجہ بڑی عجیب تھی وہ وجہ یہ ہے کہ ادریس اپنے بڑے بیٹے جو ریپ کے معاملے میں already جیل میں بند ہے یوسف اسے جیل سے باہر نہیں نکال پا رہا ہے اور لڑکی کے پریوار والے اپنے مقدمے پر بہت مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں تو لڑکی کے پریوار والوں کو پھنسانے کے لیے اور لڑکی کے پریوار والوں کو قتل کے معاملے میں الجانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کی ہتیا کر دی اس کا ارادہ یہ تھا کہ قتل کے اس معاملے میں وہ الزام جو ہے وہ ان لڑکی کے پریوار والوں پر لگائے گا کیونکہ اس پریوار سے ان کی دشمنی جگزاہر ہے اور جب الزام لگا دے گا تو وہ قتل کے معاملے میں پھنس جائیں گے اس کے بعد جس طرح سے ان کا بیٹا جیل گیا ہے ان کے پریوار کے لوگ جیل جائیں گے تب جا کر کہیں سمجھا ہوتا ہوگا اور اس کا بڑا بیٹا یوسف جو ریپ کے معاملے میں جیل میں بند ہے وہ واپس آئے گا تو بڑی دور کی پلننگ کی بڑا لمبا دماغ لگایا سازش رچی اور اپنے دشمنوں کو پھنسانے کے لیے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بے گناہ بیٹے کی حتیہ کر دی خیر اب پولیس نے ادریس کو پکڑ لیا ہے گھر والوں کی نظر میں ادریس کی کیا اور کیسی عزت رہ گئی ہے یہ وہی جانتے ہیں قانون کی نظر میں وہ بہت سنگین گناہ کا مجرم ہے حالانکہ ابھی تو ملزم ہے جب جرم ثابت ہوگا تب وہ مجرم بنے گا لیکن یہ ہے پوری کہانی جو اپنے آپ میں بہت ہی بچلت کرنے والی اور بہت ہی تکلیف دے ہیں آپ لوگوں کی اس پورے گھٹنا کرم پر کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا آج کے اس پروگرام کو یا پیشکش کو ختم کرنے سے پہلے جو پریویس سٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک جونئر انجینئر کی منصور میں ہتیا ہوئی اور اس ہتیا پر جو ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ سب میں نے اپنی کہانی میں بتائی تھا اگر آپ جاننا سننا سمجھنا چاہتے ہیں تو کرائیم تک کے ویڈیوز کے سیکشن میں یا پھر کرائیم تک کے پلیلیسٹ میں سپرتیم سے سنیے میں جا کر آپ اس سٹوری کو سن سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے ویجیلکشمی جی کا کمنٹ ہے بہت بہت سواگت آپ کا انہوں نے کہا ہے کہ چریتر انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اگر چریتر اچھا ہو تو بہت ساری برائیاں یا تکلیفیں اپنے آپ دور ہو جاتی ہیں تلسی رام پاٹیدار نے کمنٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ سر بھاؤگر تھانا کا گاؤں کھوڑانا ہے جہاں کی وہ گھٹنا ہے میں نے بسیکلی بھاؤنگر بول دیا تھا بھاؤنگر گجرات میں ہے آپ سب جانتے ہیں ایک مشہور جگہ ہے تو میری زبان پر وہ بھاؤنگر آ گیا تو میں نے منصور کا جو بھاؤگر علاقہ ہے اس کو گلتی سے بھاؤنگر بول دیا تھا تو میں اپنی اس گلتی کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو بھاؤگر کے طور پر ہی سنیں اور سمجھیں یوگی اجائے جی نے کمنٹ کیا ہے رام رام سر جی لکھا ہے میری اور سے بھی رام رام جی سیدہ سیدہ سمیرہ بانو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی لڑکی کے پیچھے دو لڑکے اینیوے ٹھیک ہے مطلب ظاہر ہے جو قتل کی گھٹنا ہوئی تھی جس کا پریوییسلی میں نے آپ لوگوں کو وہ کہانی سنائی تھی اس میں جو قتل ہوا اس میں ایک جسم فروشی کے دھندے سے جڑی ایک لڑکی کی بھومی کا بھی سامنی آئی اسی پر سمیرہ جی نے کمنٹ کیا ہے سیدہ سمیرہ بانو نے پھر سے کمنٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ فنگرپرنٹ سے آدھار انفارمیشن نکل نہیں سکتی ہے کیا دیکھئے فنگرپرنٹ سے آدھار انفارمیشن میرے حساب سے نہیں نکل سکتی ابھی تک اگر ایسا ہوتا تو پولیس ایسا کر رہی ہوتی کیونکہ سارے لوگوں کے بائیومیٹری کبھی تک ایک تو آدھار میں اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے فنگرپرنٹ والے نشان اس کے لئے کہا بہت جاتا ہے لیکن ابھی بھی اتنا بڑا ہمارا دیش ہے اتنی آبادی ہے کہ وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو نہیں پایا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے دوسری بات یہ کہ کرونوں لوگوں میں وہ فنگرپرنٹ سے ڈھونڈنا یا کسی سسپیکٹ کے بیچ سے ڈھونڈنا وہ جو ہے تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے فنگرپرنٹ سے کوئی بھی ملزم تب ہی پکڑا جاتا ہے جب اس نے پریویسلی کوئی اپراد کیا ہو اور اس کا فنگرپرنٹ already پولیس کے پاس موجود ہو ورنہ کرونوں لوگ اب ہمارے دیش میں 130-140 کرون لوگ ہیں اتنے بڑے بینک میں اگر ڈھونڈنے لگیں گے اگر واقعی سب کا بائیومیٹریک ہو بھی گیا ہو تو پھر آپ سمجھئے کہ کیسے ڈھونڈ پائیں گے بہت مشکل کام ہے anyway جی ایس ایم انڈیا ٹک کے نام سے ایک آئی ڈی انہوں نے کمنٹ کیا ہے امیت جانا نے کمنٹ کیا ہے بہت سواغت آپ کا اور راکیش دوے کا کمنٹ ہے سواغت آپ کا سو جاتا سارا ابراہم کا کمنٹ ہے بہت بہت سواغت انہوں نے لکھا ہے ٹورنٹو میں مبارک گرنطنطر دیوست آج ہے ٹورنٹو میں مبارک اچھا سو جاتا جی میرے خیال سے ٹورنٹو میں رہتی ہیں اسی لئے انہوں نے لکھا وہاں سے مبارک بات بھیج رہی ہیں دودل پندرینات اس طرح سے انہوں نے کچھ نام لکھا ہے تو anyway میں یہ نام پوری طرح سمجھ نہیں پایا لیکن انہوں نے کمنٹ کیا بہت سواغت ہے آپ کا اور اس کے علاوہ مونو وشو کرما جی کا کمنٹ ہے منوش یاداو کا کمنٹ ہے پرابین برما جی شکھر ریات اور مہندر یاداو جی یوگا کونسیپٹس فور یو ایک آئی ڈی ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے سورہ نارائن دلی سے کمنٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ہے اور پنجاب سے کمنٹ ہے پنجاب وچ ٹلوں کنکس ویڈ یا وین ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تو میں exactly سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں anyway میں کاتل ہوں جو کرنا ہے کر لو ایک ہمارے درشک نے لکھا ہے اپنے آپ کو کاتل بتاتے ہوئے خیر بہت بہت سواغت کاتل صاحب سنیل چرن نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت ہے آپ کا اور سومی ہمر نے بھی کمنٹ کیا ہے نیشہ رانہ آٹ کلاسز نے ایموجیز بھیجی ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سارے لوگوں کے نام اور کمنٹ سے ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا میں روز ہی آتا ہوں تو آپ لوگوں کے کمنٹ سے اور نام پڑھتا ہوں اور رینڈم لی پڑھتا ہوں کوئی پیکن چوز والی بات نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں سامنے موبائل کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو خیر فیلال اتنا ہی مجھے اب اجازت دیجئے میں پھر حاضر ہوں گا کسی اور کہانی کسی اور واقعی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے موسیقی